جائے بھیم ساتھیوں مزدور ادھکار کارے کرتا نفدیب کور کی رہائی کے لیے مانگ کی آواز راشتری انتر راشتری ستر پر اب اٹھنے لگی ہے پنجاب کے دلت سمات سے آئی اس 23 فرشی یفتی کے لیے ہزاروں لوگ ہیش ٹیگ ریلیز نفدیب کور کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اسے ٹرینڈ کر آ رہے ہیں نفدیب کور پنجاب کے مقصر کی رہنے والی ایک دلت مزدور ہیں نفدیب ہریانہ کے سونی پتزلے کے کنڈلی انڈسٹریل ایریا میں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی لیکن بتایا جارہا ہے کہ فیکٹری پہشاسن نے جب ان کی حق ماری کی تو انہوں نے آواز اٹھائی انہوں نے دیسیمبر میں نوکری سے نکال دیا گیا لیکن انہوں نے ساتھی مزدوروں کے ساتھ مل کر آندولن کیا بارہ جنوری کو ہریانہ پولیس نے کنڈلی سے نفدیب کور کو جبرن گرفتار کیا ایف آئی آر میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ نفدیب اور اس کے ساتھی فیکٹری میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے نہ صرف پولیس پر لاتھی سے حملہ کیا بلکہ پولیس والوں کی بندوقیں چھیننے کی بھی کوشش کی اس کے بعد سے نفدیب ہریانہ کی جیل میں ہے تین ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں انہیں پر پھر بھی کوٹ نے انہیں زمانت نہیں دی ہے ویروت کرنے کے لیے اپنے حق مانگنے کے لیے نفدیب پر پولیس نے سنگین ہتیا کے پریاس کا ماملہ تک درج کیا ہے جس سے انہیں بیل ملنے میں مشکل ہو رہی ہے ہم نے نفدیب کور کی بہن راجویر کور سے بات کی راجویر کور ہائی کوٹ میں زمانت کے لیے اپیل کر رہی ہیں ان کا آپ یہ آڈیو سندیش سنیں میرا نام راجویر کور ہے اور میں دلی نورٹی کی ٹوڈنٹ ہوں اور ابھی فیلحال 12 جنوری کسانہ نورٹ کے بیچ میں ہی 12 جنوری کو میری سسٹر کو عرصت کیا گیا نفدیب کور کو اور وہ مردور عدی کار سنگٹر میں کام کر رہی تھی اور دو ہزار مردوروں کو لیکی اسنی کی سانٹس میں بھاگ لیا اور اس کے بعد اس کو بارہ جنوری کو عرصت کر گئی کرناز جل بیس دے گیا اس کو بہت سمجیندار آئے لگائے گئی ہیں 307, 383 اور 379 بیل اور جو نون بیلی بل ہے اس کے بعد اس کی شیشن کوٹ سے بھی ریجکٹ ہو گئی ہے جو بیل ہے اور ہم نے بھائی کوٹ کے لیے موگ کر رہے اور ہم فیملی فیملی والے سارے لوگ ہم بھائی کے ساتھ ہے کیونکہ اس نے کچھ گلت نہیں کیا اور کسانوں مردوروں کے لیڑائی کو ہی وہ آگے لے کے جا رہے تھے اور ہم وہ سبھی لوگوں سے بھی پیل کرتے ہیں کہ اس کو اس کی رہائی کے لیے مانگ اوٹھائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں شیف کمار ہیں جو ایک دلک فیملی سے ہیں وہ بھی مردور ہیں اور مردور عدی کار سنگٹر کے پریزیڈنٹا ان کو دس دن تک تورچر کیا گیا ہے تھانے کے اندر رکھ کے اور جیل میں کسی کو ملنے تک بھی نہیں دیا جا رہا ہے اس کو ایونکہ لائر بھی نہیں مل پا رہا ہے اس کو تو اس طریقے کا تورچر کیوں کیا جا رہا ہے مزدوروں پہ دلکھوں پہ ہم لوگ یہی آواز اٹھا رہے ہیں فیملی کی طرف سے بھی اور باقی سب لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ آواز اٹھائیے تاکہ ہم لوگ ان کو باہر لکھے آتا ہے جو سچی لڑائی لٹھیں نفدیب کے وکیل جیتندر کمار نے کہا ہے کہ ہریانہ پولیس دوارہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد میڈیکل جانج کی مانگ کری گئی تھی میڈیکل ریپورٹ میں ان کے شریر اور نجی انگوں پر گھاو کے نشان ملے ہیں کمار نے یہ تک عاروپ لگایا کہ یہ اس طرح کا اشارہ کرتا ہے کہ پولیس نے حراست میں نفدیب کا یون اتپیڑن کیا آزاد سماج پارٹی کے راشتری ادھیکش چند شکر آزاد نے بھی ٹوٹر پر لکھا ہے کہ نفدیب کو اور بائیس دن سے ہریانہ کی جیل میں قید ہیں وہ پرواسی مزدوروں کے لمبت ویتن کے لیے آواز اٹھا رہی تھی جیل میں انہیں بے رہیمی سے پرطاڑت کیا جارہا ہے ہریانہ سرکار تانہ شاہی بند کرے بیمارمی ٹیم ہریانہ تتکال سنگیان لے کر نفدیب کی سرکشہ اور رہائی سونشت کرائے پروفیسر دلیپ منڈل نے ٹوٹر پر لکھا پوری دنیا میں نفدیب کے ساتھ ہوئے ظلم کی چرچہ ہے امریکی را اپراشترپتی کی سگی بھانجی مینہ ہیریس نے بھی ان کی رہائی کی مانگ کی ہے دلت کی بیٹی کے ساتھ ایسا برتاو ارسہنیہ ہے ایمل کھٹر دھیان دے ہریانہ کی بدنامی نہ کرائیں امریکی اپراشترپتی کملا ہیریس کی بھانجی مینہ ہیریس نے اس ماملے میں ٹوٹ کر کے اسے انتر راشتری سطر تک اجاگر کر دیا ہے انہوں نے لکھا کی ایک اگروادی بھیڑ کو اپنی تصویر جلاتے ہوئے دیکھ کر عجیب ضرور لگا مجھے پر اس کی کلپنا کرنا مشکل ہے کہ اگر میں بھارت میں رہتی تب یہ میرے ساتھ کیا کرتے پر بھارت میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کا یہ کیس آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں تہیس ورشی مزدور ادھکار کارے کرتا نوڈیب کور کو گرفتار کیا گیا پولس کسٹڈی میں پرتارٹ کیا گیا اور یون اتپیرن بھی کیا گیا اسے بیس دنوں کے لیے زمانت کے بنا ہراست میں رکھا گیا آپ نوڈیب کور کو چلیے خود ہی سن لیجئے کہ ان کے وچار کیا ہیں محلہ مزدور اور محلہ کسانوں پر لاکہ بھی اتنی بری دشا ہے محلہ بھی ایک کسان وہ محلہ تو محلہ بھی ایک شرم کرتی ہے اس کے بھی روٹ ہوتے ہیں محلہ کے دکھنی تکھلے محلہ بھی patrick Andra who chose اور محلہ تو Search محلہ بھی رکھتے ہیں تو ہم لوگ ایک محلاؤں کو بھی دیکھتے کہ دنیا کے آدھی عبادل محلہ ہے اگر محلہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو ہم لوگ کوئی جنگ نہیں جیسے تو محلاؤں کو بھی ہم لوگ لگاتا رہی ہے حوان کرتے ہیں کہ محلائیں بھی ہمارے ساتھ کندے چکندہ میرا کھڑی ہو تاکہ محلاؤں کی زندگی وہ بھی آگے دیکھ ہو پائے کیونکہ جو قرآتی کا یہ سنگٹھا نکل کے سامنے آتے ہیں نفدیپ اور ان کے ساتھ ہی کسان آندولن میں بھی کافی سکریہ رہے ہیں ان کی بہن نے میڈیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ روز تین سو مزدور سنگو بارڈر پہ آندولن میں کسان آندولن میں روز آتے رہے ہیں گوڑ طلب یہ بات بھی ہے کہ بارہ جنوری کو نفدیپ کا اریسٹ ہوا پر اس مدے کو سوشل میڈیا پر آنے میں وائرل ہونے میں میڈیا کو اسے کور کرنے میں لگ بھگ بیز دل لگے تو ماملہ یہاں جاتی کا بھی ہے کیا ایک دلت مہیلہ ایکٹیویس کی جیل پر اس کی رہائی کے لیے پرگتی شیل میڈیا کو بھی اتنا سمجھ آخر کیوں لگ جاتا ہے ایک انتر راشترے ہستی کی ٹویٹ کے بعد ہی ہم مدے کو کیوں اٹھاتے ہیں نفدیپ کی فروری آٹھ کو اگلی زمانت کی ہیئرنگ ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دلت بھوجن سماج کے ہر ویکتی تک اس میسیج کو پہنچائیں تاکہ جنتا کا دباو پرشاسن پر بڑھتا جائیں ایسی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے نوٹیفکیشن پانے کے لیے ساتھی ساتھ آپ چاہیں تو ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں جائے بھیم ساتھیوں